جب بات ہو لاہور کی ایک خیال تو ہمیشہ آتا ہے تذکرہ لاہور کہو اور ویلوگ حمزہ طاہر کہو ایسے میں دلچسپی اور بھی بڑھ جاتی ہے ابھی امتحانات سے فارغ ہوا ہی تھا کہ لاہور سے ایک دوست ہیلو ہاں حرون خانہ ابھی بھائی صاحب نے لاہور کی دعوت دی ہی تھی کہ آپ لوگ کے بیچین کن سوالات ذہن میں آگے بھائی کبھی دوزار ہے یا راکھا کتنا رولیں گے کتنا انتظار کرویں گے آپ کہ مہینی ہوئے کیسے مفروسے آتے ہیں آپ کے بلوگ نہیں آرے حمزہ بھائی کہیں آپ نے کی تو کوٹ نہیں کر دیا یوٹیوب سے تو بھائیہ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ بہت ہو گیا اب میں جاروں لاہور بھومنے پھر کیا تھا بھائی بس پکڑی اور پہنچیں لاہور کل میں حرون خان بھائی سے ملا ایک منٹے کے لئے ایک تو آپ نے بھول بہت جلدی آتے ہیں جناب یہ وہی بھائی صاحب ہیں جنہوں نے فون کیا تھا اسلام علیکم وہ ان کو میں نے کہا کہ یار میں نے نا اندرون لاہور گھوم گیا تو اب یہ اندرون لاہور گھومائیں گے فیلال تو گاڑی میں ہوں لیکن ابھی ہم جا رہے ہیں بائیک لیں بائیک لیں گے اس کے بعد دھون لاہور گھومائیں گے انشاءاللہ بائی تو گاڑی وہاں جاتی نہیں ہے پھر ایک انٹری تاویل مسافت کے بعد ہم پہنچے ڈیلی گیٹ جی جناب یہ میں اسلام آجا کہوں ہوں ڈیلی گیٹ لاہور کے بارہ دروازے ہیں جو کہ بارہ گیٹ آپ نے سنے ہوں گے اس میں ڈیلی گیٹ بارٹی گیٹ اور اس طرح کے مخصف گیٹ ہیں یہ جب یہاں پہ لاہور میں بادشاہ سلامت رہا کرتے تھے تو یہ رات کو بارہ گیٹ جو ہے نا لہور کے بند کر دیئے اور پھر لاہور کے شہری تھے اندر آتے تھے باقی باہر تو یہ سیکیورٹی پرپس کے لیے ہوتا تھا تو اصل اندرون لاہور جو ہے نا اندر ڈیلی گیٹ سے اندر آتے ہی سب سے پہلے شاہی حمام دیکھنے کا عطا کیا ٹکٹ لیاں اور چل دیئے حمام دیکھنے یہ جہاں سے میں اینٹر ہو رہا ہوں یہ اینٹر سے یہاں سے بادشاہ سلامت جو ہے نا اینٹر ہوا کرتے تھے یہ جگہ تھی جہاں پہ وزیر خان صاحب جا ہے نا یہاں پہ آکے کپڑے چینج کیا کرتے تھے یہاں پہ کپڑے ریا کرتے تھے کپڑے چینج کر کے پھر آکے جائے کرتے تھے ٹلاب میں سارا پانی ہوتا تھا اور یہاں پہ وزیر بیرا بیٹھ کے مجھے نہ ہیا کرتے تھے نیچے اندر جاہاں گے تو یہ جو ہے مجھے 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 بیٹھے ہو جائے موسیقی موسیقی اس طرح کا فن تعمیر جو ہے نا آج کل کہ میں کہتا ہوں انجینئر سے بھی نہیں کر سکتے جو اس دور میں جو ہے انہوں نے ہاتھوں سے تعمیر کیا میں کہتا ہوں ان لوگوں کو سلوٹ ہے سلوٹ موسیقی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا پانی وہاں پہ بھی پیچھے تلا پہ بھی اس کو پانی کو نکالتے کہاں سے ہوں گے کہاں سے نکلتا ہوگا یہ سارا ٹریننگ سسٹم ہے یہاں سے یہاں سے یہاں سے سارا پانی جو ہے باہر جاتا موسیقی یہاں پہ جو بادشاہ سلامت ہیں اس کے اوپر لیٹیا کرتے ہیں ان کے ملازمینو گرہ جو تھے وہ ان کو نسائے کرتے تھے یہاں پہ اب اس کی کچھ حصہ جو ہے ٹوڑ گیا ہے خصہ آ رہا تھا بہت پرانا بنے تو لیکن پھر بھی آدھا جو ہے بچا ہوئے میں ہاں سے پانی آ رہا ہوتا تھا یہاں سے سائٹوں پہ بادشاہ سلامت لیٹے ہوتے ہیں ان کے ملازمینو گرہ جو ہے بہت پرانا بنے موسیقی گیٹھیوں میں کوئلا شولے جلا کے رکھا جاتا تھا پھر اس میں پانی ہوتا تھا جس گرم ہوتا تھا پانی اور یہاں سے ساری سپلائی آگے پانی کی جاتی تھی جو گرم جتنا پانی ہے نا ہمام میں پورے میں جاتا تھا سسٹم میں رہا تھا پراہ پر بھئی ایسے ہمام نہیں بن جاتا ہرون بھئی مجھے تو یہ شاہی مام لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ آج مرے لیے تو شاہی مام لگ رہی ہے یہ شاہی مام میں یہ واشنوم چھوٹا نیاب ہے تو یہ بھی سافت طور اچھا ہے تو میں نے کہا اس سے زیادہ شاہی تو مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ کیمرا لے کے جانا کی اجازت ہے لیکن اگر آپ کو میری واز کا مہاری تو سمجھیں میرا مائیکن نے اتروا لیا ہے پرائی پوٹر کھوا لیا ہے جس کے ویسے صرف ویڈیو بھی بنی ہے اور پھوٹی کو تو آج کے ساتھ یہ سسٹم ہے تو جناب شاہی مام سے نکلنے کے بعد سوچا کہ اندرون لاہور تو آ ہی گئے ہیں تو کیوں نہ لگے ہاتھوں حرون بھئی کا پرانا گھر بھی دیکھ لیا جائے گھر میں داخل ہوا تو سیڑھیاں دیکھتے ہی حرون بھئی سے پوچھا ماشا لوگ کنے مر لیتے ہیں ڈیڑھ مر لیتے ہیں ڈیڑھ مر لیتے ہیں ڈیڑھ مر لیتے ہیں خیر ڈیڑھ مر لیتا ہے وہ بھی ڈیڑھاسی لاکھ تھا لے نای کونٹیکٹ کر لے چار منزلوں بھی ایٹھ یہ سویمیں پول نہیں نا انہوں والا ڈوبا ہے تو پھر انتہائی لگزری گھر دیکھنے کے بعد ہم نے اپنا روح وزیر خان مسجد رکھا تھا یہ ہے وزیر خان مسجد جو المروح لاہور کی مشہور و ترین مسجد بادشاہ مسجد کے بعد تو حریم دے تو بارے نے ذرا کچھ بتایا ہے یہ مسجد وزیر خان تھی جیسے ہم بائر شاہی امام سے نکلے ہیں تو شاہی امام کے بعد یہ دہلی گیڑ ہے دہلی گیڑ کے اندر آگئی ہے مسجد وزیر خان آتی ہے اس کا یہ گھومبت ایک کچھ دو تین چار سال پہلے اور آپ بھی ہو چکا تھا موجودہ حکومت نے دبارے اس کو انویٹ کر کے ٹھیک بھی کر دی ہے ایسے لگی ہے بس وہ بلکل پنایا بیسے نا یہ فیل نہیں ہوتا میں کہتا ہوں کمال کمال کیا اٹھٹرکچر جو بھی تھے بہترین ہر چیز بہترین آج بھی دیکھیں سو سال تک کھڑے اور ویسی کے ویسا ہے کچھ ہوتا ہے تھوڑا ٹھوٹ ٹھوٹ ہوجاتی ہے لیکن پھر بھی پیسے کی ویسی چیزیں سلامت رہنا بہت بڑی بات یہ دیکھیں یہاں پہ پیچھے طلاب بنایا ہے یہاں پہ پانی کٹھا کرتے ہیں لوگ یہاں پہ بیٹھ کے بزو کرتے ہیں پانی نکلتا بھی پانی بھر رہے ہیں اس میں موٹر چلائے گئے پانی بھر جائے گا لوگ آئیں گے پھر بزو کریں گے یہاں پہ ٹوٹی کے سسٹم نہیں تلاوالا سسٹم وہ ہی خدا ہے وہ ہی خدا ہے وہ ہی خدا ہے یہ ہے اندرون لاہور کی مارکیٹ آزم مارکیٹ یہ وزیر خان مسجد پہ پیچھے دنیا یہاں پہ کپڑے کا بڑی مارکیٹ ہے تو یہاں پہ جو ہے مجھے اگر سانباد کا رہائیش ہوں تو پنڈی میں راجہ وزار تھوڑا وہ اللہ ٹچا آ رہا ہے تو ویسے لیکن ریش اس سے بھی زیادہ ہے اس سے بھی تنگ آزم مارکیٹ میں انتہائی ریش کے باعث ہمیں مجبوراً اگلی مسجد کے طرف بڑھنا پڑا یہ میرا پیچھے جو مسجد ہے یہ مسجد شبر ہے جس کا علامہ اکبال نے شیر میں بھی ذکر کیا ہے مسجدوں بنا دی شبر والوں نے یہ وہی مسجد ہے راتوں رات بنا دی تو مسلمان ایک رات میں صرف بنید صرف رات میں اتنا رش ہے میرے شاہد سے لوہاری گیٹ پیدا لی جائیں یہ پیچھے لوہاری مسجد ہے یہ لوہاری گیٹ یہ لوہاری گیٹ سر روبرٹ نے بنایا تھا 1864 میں یہ گیٹ بنایا تھا لوہاری گیٹ اور اس کی مزید تفصیلات یہ گیٹ بنایا تھا یہ سر روبرٹ میٹ گمری انہیں یہ گیٹ کی اجازتی تھی یہ گیٹ بنوائے تھا باقی دروازے تو پاپی پیلے کی کچھ بریوں میں لیکن اس کا اضافہ ہوتا ہوتا اور پھر ایسے میں گھومتے گھوماتے ہمارا سامنا ایک بیلجیم کے شہری سے ہوا ہمارے چاہے ڈیا پید چاہے بیلجیم لیکن لئے سے پید מُقصف ڈیا 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 ٹھیک Dou Libu ً ڈباً تیسرا گیٹ ہے یہ ہے lovese لاور کا تیسرا بڑا گیٹ اور یہ گیٹ سے سارا اندر لاور شہر ہوا کرتا تھا یہ یہاں بھی گیٹ لگے ہیں یہ چھوٹا گیٹ ہے ہوگا یہ بھی بڑا گیٹ یہ ہوگا یہ بھی بڑا گیٹ ہی لیکن یہ اندر سے زمین کے اندر جا چکا ہے ہم آگے ہیں کشمیری گیٹ یہ میرے بچے کشمیری گیٹ ہے یہاں سے کشمیر تو نہیں نظر آتا ہے لیکن اس کا نام ضرور ہے کشمیری گیٹ یوں تو باچ شاہی مسجد میں پہلے بھی گیا ہوا تھا مگر پھر سوچا دفع پھر دیکھ لیتے ہیں اللہ 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 جناب بچ شاہی مسجد آگے ہیں لیکن اندر جانے سے پہلے یہاں بھی یہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اعلام اقبال کے مزار پر حاضریت دیئے بغیر میں اندر چھتا جائیں یہ کہا رہا نہیں ہے اللہ اقبال سب کیا سوچیں گے کہ حمزاد طاہر یہاں پہ آیا اور مجھ سے ملے بغیر سلا گیا اشہد اللہ 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 اشہد اللہ 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 شاعر مشرق کو سلام پیش کیا اور پھر اللہ وہ ہم آگے ہیں بادشاہی مسجد اندر لاہور کی مشہور ترین مسجدوں میں سے جو لوگ سب سے دہا ہیں یہاں پر گھومنے پھر نہ آتے ہیں اور اید کی نماز پر یہ فل ہوتی ہے اور یہاں پر کی کپسٹی جو ہے فیفٹی فائف تھاؤزنڈ ہے اور اس ٹائم گولڈن آور چل رہا ہے بیترین شورٹ ساں اشہد ان محمد الرسول اللہ یار یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میں چھ سات دفعہ آ چکا ہوں شاید چھ سات تو کم بتا دی زیادہ دس دفعہ تقریبا دس دفعہ میں بادشاہی مسجد شاہی قلعہ منارہ پاکستان یہ ان جنگوں پہ آگے گیا ہوں لیکن یہاں کا جو آرٹیٹیکچر ہے میں کہتا ہوں اس کی وجہ سے میں کبھی بور نہیں ہوا بہترین یار اتنی پرانی مسجد بنی ہو اس کے باوجود باہر پر اٹرٹ کرتی ہے تو یہ جو کیفیت ہے یہ میں بیان نہیں کر سکتا یہ آپ خود جب آئیں گے آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ کیا ہوتا ہے ان کو میں لوہاری گیٹ میں ملا تھا یہ مجھے بادشاہی مسجد میں ملے گئے ہیں روہ نعم چاہتا ہے مجھے پاکستان یہ بس اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ بہت محبت کرنے والے ہیں کہتا ہے مجھے پاکستان اتنا ہی کافی یہ ہے یہ بیلجیم سامن نائس مجھے مجھے خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ یہ بیچے ہے حضوری بھاگ بھاگ خدا حافظ خدا حافظ لیکن ابھی ٹائم بہت ہو گیا ہے سبح سے نکلے ہیں تھک بھی کیا ہیں تو شاہی کلا ویسے اور بہت ویڈیوز میں مل جائے گا اور میں بہت افاق ہوں تو اس واجہ سے وہ آنے جا رہے ہیں بھاچاہی مسجد سے نکلے تو ہم پہنچے منٹو پارک یعنی منارے پاکستان یہاں پہ اقرارداز پاکستان جو ہوئی تھی انیس سو چالیس میں دائیس مارچ انیس سو چالیس میں اس پارک میں ہوئی تھی کائج جازم ادھر آئی تھے یار ایک نئی چیز کا ایڈیشن ہو گیا منارے پاکستان میں جو میں سال ڈیٹھ سال پہ لہی جب آیا تھا تب نہیں تھا یہاں پاکستان انہوں نے یہ پاکستان کا نقشہ بنا دیا ہے اس کے اردگرد پانی ہے اور کشتی میں بیٹھ کے پورے پاکستان کی سیر کرنا چاہے سستے میں تو پورے پاکستان کی سیر کشتی میں بیٹھ کے سکتے ہیں بلکہ یہ پورے پاکستان کی نہیں بیرون ملک کی بھی ایران، افغانستان، چائنہ، انڈیا ساری سیر ہو جاتی ہے ہمارے جتنے فڈوسی ہیں سب کی سیر ہو جائے گی یوں تو آج کل لوگ شادی بیعہ کے موقع پر بگی میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں لیکن ہم نے سوچا کہ موقع ملے ہی رائے تو بیٹھ جاتے ہیں لے جنا بگی کا انتظار ہو رہا ہے بگی کے اندر بیٹھ کے آج وہ پرانی یادتا دھو گیا جب ہم لوگ لادہ کی طرف جائے کرتے تھے یا نانا کی طرف جائے کرتے تھے تو کاری سو کرنا ساتھ ہی تانگا پکڑنا اس پر بیٹھ کے جانا وہ پرانی یادتا دھو گیا اب تو فتم ہی ہو گیا ہے شہروں کے نتانگیں نہیں ہوتے صرف پہلے لہور فیصلہ باد یہ سارے جتنا ایریاں تھا یہاں پہ جاتے تھا سارے ٹانگیں ہوا گئے تو آپ لوگ میں سے کوئی بڑے لوگ ایج کے لوگ ہیں مطلب پرنٹی پلس جو ہے نا کوئی پتا ہوگا میرے جوی سے چھوٹے پہن بھائی ہیں کوئی نہیں پتا تو اگر میرے اممہ پر دیکھنے سے ان کو یاد ضرور تازہ ہوگی پھر میرے اسرار پر حرون بھائی مجھے انارکلی دکھانے لے گئے پھر کیا ہوا اے حرون بھائی کو کہتے رہو انارکلی جانا ہے انارکلی جانا ہے یہاں گا کے پتہ لگا ہے انارکلی تو بزار ہے اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ لاہور گیا اور میں واغا وٹر نہیں گیا ارے بھائیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہاں تو میں ایک دن پہلی چلا گیا تھا اب جہاں اتنا کچھ دیکھ لیا ہے تو چند جلکیاں واغا کی بھی دیکھ لیں نہیں جی پہنچ گئے ہیں اور پریڈ بھی شروع ہو چکی ہے آگے کے سین دکھاتے ہیں آگے کے سین دکھاتے ہیں پاکستان 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 یہ سین دا ہے یہاں کا اور اس ٹائم زیادہ شور ہو رہا تھا پریڈ ہو رہی سے اس ٹائم نہیں کچھ بتا نہیں سکے تو یہاں کے جو تاثرات ہیں یہیں پہ آگے ہی بہتا چلے گا اور دوسری چیز یہ جو انڈیا والی سیٹ مورتی لگی ہے ہمارے سیٹ اللہ لکھا ہے تو یہ انڈیا والوں کے لئے میسیج ہے یہ تمہارا یہ جو بت ہے یہ کیا اللہ کے سامنے کیا چیز ہے کچھ بھی نہیں ہے تو کوئی ایسی اللہ حکبر کے آگے اللہ کے آگے جیم آتے کیا ہے تو پاکستان کل بھی زندہ باد تھا آج بھی زندہ باد ہے اور انشاءاللہ آنے والے رہتی دنیا تک پاکستان زندہ باد اور پاہندہ باد رہے گا اور پھر لاہور میں درجنوں دوست ہپاپ سے ملاقات کے بعد خیال آیا حمزہ میاں بہت ہو گیا واپسی کا رکھ کیا جائے چلوں گا کب تلک تنہا سفر میں تنہا سفر میں تنہا سفر میں بس یہی سوچتا سوچتا واپس اپنے شہر اسلام آباد پہنچ گیا ہماری ساتھ جوش بہت تھا ہماری ساتھ جوش بہت تھا ان کے لوگ مرے مرے تھے اتنا جوش نہیں تھا اصل میں ہماری بات یہ ہے کہ وہ لوگ گائے کا موتر پیتے ہیں ہم لوگ گوشت کھانے والے ہم لوگ گائے کا دودھ پینے والے فرق تو ہوگا نا ظاہر اومنی وارز اور عربی وارز میں فرق تو ہوگا بہت بہت بہت